آبادی سے دور ایک چھوٹا سا جانوروں کا گاؤں آباد تھا وہاں بہت سارے جانور ایک ساتھ ہسی خوشی رہتے تھے صرف ایک جانور ایسا تھا کہ جو خوش نہیں تھا اور وہ تھا خرگوش کیونکہ کوئی بھی اسے اپنا دوست نہیں بناتا تھا وہاں جانوروں نے گروہ بنائے ہوئے تھے گھاس کھور جانوروں کا گروہ گوشت کھور جانوروں کا الگ گروہ اور پتے اور پھل کھور کا الگ گروہ اتفاق سے خرگوش کسی گروہ کا حصہ نہیں تھا اس لئے سب اسے فالدو سمجھتے ہیں اور وہ تھا بھی اکلوتا اس لئے وہ بیچارہ بہت کوشش کرتا کہ کوئی اسے اپنے ساتھ شامل کر لے پر کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ بیچارہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہتا اس وجہ سے کچھ کچھ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا ایک دن شہر میں نئے چڑیا گھر کھولنے کی اجازت دی گئی چڑیا گھر والوں کو کسی نے ادلہ دی کہ عبادی سے کچھ ہی دور آپ کو جانوروں کا ایک گاؤں ملے گا جہاں تقریباً سارے ہی جانور ہیں اگر آپ سارے گاؤں کو کیت کر لیں تو چڑیا گھر فوراً شروع کیا جا سکتا ہے اچانک ایک دن جانوروں کے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیل لیا گیا سب جانوروں کو کیت کرنے کے لئے گاؤں کے چاروں طرف بادسوں کی چھار دیواری بنا دی گئی اور ان باسوں پر جال لگا کر جانوروں کے کہیں باہر جانے کے رستے کو بند کر دیا گیا یہ سارا کام کرنے میں رات ہو گئی چڑیا گھر کے منتظمین نے یہ تے کیا کہ ابھی کام روک کر گھروں کو چلتے ہیں ویسے بھی سب جانور تو جال کی وجہ سے قید ہیں کل صبح گاڑیاں لے کر آئیں گے اور جانوروں کو پکڑ پکڑ کر چلیا کر لے جائیں گے جب وہ سب چلے گئے تو سب طاقتور جانوروں نے کوشش کی کہ جال توڑ سکیں پر ناکام رہے سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے آخر کھرگوش بولا اگر آپ سب مجھ سے دوستی کہنے کا وعدہ کرو تمہیں کچھ کروں پر سب جانور اس کو بیکار سمجھ کر بولے ہم پیلے کی پریشان ہیں ہمیں اور پریشان نہ کرو کھرگوش چپ ہو گیا پر زیادہ دیر سب کے پریشان چیرے دیکھ نہ سکا اور خود ہی اٹھ کر جال کترنے لگا جب وہ دو چار رسیاں کار چکا تھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے ارے تم یہ سب کھر سکتے ہو شاپ باش جلدی کرو سب آنے سے پہلے ہم سب دھور نکل جائیں گے کھرگوش نے جال کترنا روک کر اپنی بات پھر سے دھورائی اگر آپ سب مجھے اپنا دوست بنائیں گے تو میں جال کٹوں گا ورنہ مجھے کا چلیا گھر جانے میں کوئی پریشانی نہیں کم از کم وہاں اور خرگوش تو ہوں گے نا سب جانور بولے اے نا تم ہمارے دوست ہو اب بک جایا مت رو جلدی جال کٹو خرگوش جلدی سے جال کٹنے لگا اور سخت محنت کے بعد کافی جال کٹ لیا بندروں نے جال کو پکڑ کر رستہ بنایا اور سب جانور جلدی جلدی باہر نکلنے لگے اور چیتوں کی رہ منائی میں ایک نئی سمت بھاگنے لگے گینڈے جال سے نکلتے ہوئے رستے میں فس گئے خرگوش غصے سے بولا کتنا خاتے ہو یار وزن دیکھو ذراپنا پھر خرگوش نے مزید جال کٹا اور گینڈے بھی جلدی سے نکل کر باقی جانوروں کے پیچھے بھاگ گئے خرگوش وہاں اکیلا رہ گیا تو گسے سے بولا یہ سارے منوز تو بھاگ گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر میں نے خواں مخواں ان کی مدد کی اتنے میں چند کینگرو بھاگتی ہوئی آئی اور خرگوش کو بولی سوری خرگوش آئی ہم آپ کو تو بولے گئے چلے ہم آپ کو لینے آئے ہیں ایک کینگرو نے جلدی سے خرگوش کو اٹھا کر اپنے پاکٹ میں ڈال لیا اور نئے مقام کے طرف دور پڑی سب جانوروں نے دور جنگل میں نئے سیرے سے ڈیرے ڈالے اور ہسی خوشی رہنے لگے اب وہاں خرگوش کو بہت عالی مقام دیا جاتا اس نے سب کو کیسے رہائی جو دلائی تھی تو دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے آج کی سٹوڑی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں